موسیقی 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 جو پہلے چینل ہے وہ تو آپ کی جو کمنٹس ہیں ان کے میں آنسل دے رہا ہوں اور چینل کو جا کے لازمی سبسکرائب کر لیں انفو ٹی وی کے نام سے وہ چینل ہے اور وہاں پہ بہت ساری ویڈیو جو ہے وہ سینکروں اتراز میں اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ وہاں پہ جا کے ان کو وزٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو چینل ہے وہ ہے انفرمیشن ٹیکنولوجی کا یعنی کہ آئی ٹی کا کوڈنگ ابھی میں نے وہاں پہ پہ پایتھن کا کورس شروع کیا ہے وہاں پہ آپ کو کوڈنگ سکھا رہا ہوں تو اس چینل کو بھی آپ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں کوڈنگ سیکھنے میں کیونکہ آنے والے وقت میں کوڈنگ کیا بہت برائیٹ فیلچر ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں نئی ڈوائلمنٹ آنے والی ہے اے آئی کی مدد سے یعنی کہ آرٹیفشل انٹیلیجنس کے شعبے میں بہت زیادہ انقلاب آئے گا جو لوگ اس میں انٹر ہو جائیں گے ان کا فیلچر انتہائی برائیٹ ہوگا تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں پائ تو دوستو بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی کے بعد بھائی کو بلوانے کا اب تک جو پرائیٹیکل ایکسپیرینس ہوگا میں اسی پر بات کروں گا اور بے شمار لوگوں نے اسی طریقے کے ساتھ مگوائے آئے کرنا کیا آپ نے کہ جب آپ کو سپین کی نیشنالٹی مل جاتی ہے تو آپ نے اپنے بھائی کو اس سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے آپ نے ہر مہینے کچھ نہ کچھ خرچہ بھیجنا شروع کرنا ہے اور وہ خرچہ جو ہے وہ اس وقت تک آپ نے یہ پراسس آگئی شروع نہیں کرنا افشل طور پر جب تک کم سے کم آپ نے چھ مہینے تک بھیجنا دیا ہو اور اگر ایک سال تک ہو جائے گا تو بہت زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہ آپ سے اس کے بعد کی بھی رسیدیں مانگ سکتے ہیں اس طرح سے جیسے آپ نے ہر مہینے اس کو خرچہ بھیجتی رہنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر تو آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ کی چانسز مزید بڑھ جاتی ہیں اور اگر آپ کے اچھا چال رہا ہے اور آپ ٹیکس صحیح پہ ہی کر رہے ہیں تو مزید اس کے چانسز بڑھ جاتی ہیں اور اگر آپ نے کسی سے کنٹریکٹ لے کی یہ تمام چیزیں کرنی ہیں تو اس کمپنی کو بھی آپ نے بہت اچھی طرح جانچنا ہے سیم لائک ارائیگو سوسیال کا کنٹریکٹ لیتے وقت یا آپ جیسے ارائیگو فرماسیون کا کنٹریکٹ لینا ہے یا ارائیگو لبرال کا جو نیا شعبہ نکلا تھا اس کا کنٹریکٹ لینا ہے تو اس کو اسی طرح سے جانچنا ہے وہ اسی طرح سے تمام میار پر پورا اترتا ہو اگر آپ اپنے بھائی کو اس طریقے سے بلوانا چاہتے ہیں اس کنٹریکٹ کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک ستراخیلیا میں اس کے لیے انپٹ کرنا ہے کہ میں یہاں کا نیشنل ہوں میرا یہ بزنس ہے اگر آپ کا اپنا بزنس ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کا متبادل بتانا ہے کہ وہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میں اس کو بلوانا چاہتا ہوں اور یہاں سے اس کا جو اسے فائل نکلے گی یہاں سے فنگر لیٹر نکلے گا تو اس کو آپ نے سیم اسی طرح تمام ڈاکومنٹ اپنا دنی پاسپورٹ لگا کے نداریوں سے ٹیسٹ کروا کے تو آپ نے بھیج دینا ہے پاکستان وہاں پہ وہ جو ہے ایک کورنگ لیٹر لگائے گا وہ بہتر یہی رہے گا کہ آپ ایک کورنگ لیٹر لگائے لازمی اپنی بھائی کی فائل کے ساتھ کہ میں یہاں پہ نیشنل ہوں میرا یہاں پہ بزنس ہے میں یہ کرتا ہوں یہ مجھ پہ ڈپینڈ ہے میں نے یہ میری پاس پروف ہیں اور یہ یاد رکھیں گے یہ تمام کے جو آپ نے پاکستان میں انپوٹ کرنا ہے کوشش کریں کہ ایک سراخیلیا کے اچھے وکیل کے ذریعے کریں وہ بہتر طور پہ آپ کو گائیڈ کرے گا اور بہتر طور پہ کورنگ لیٹر کے لیے بھی آپ کے لیے مدد کرے گا اور اس طرح سے آپ نے یہاں سے آپ نے کلوانے کے بعد جب بھیجیں گے تو وہاں کا کورنگ لیٹر امبیسی کو سار لگائیں گی کیونکہ امبیسی زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے ہماری کی امبیسی جو ہے وہ ویزا ریچیکٹ کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اب آپ نے اس سے جو ہے وہ ویزا لینا ہے اس وجہ سے اس کے لیے پرپریشن بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے تمام فائل کو تیار کرنے کے بعد ٹی سی ایس کے ذریعے جب آپ نے بھیجنا ہے تو کورنگ لیٹر ساتھ لازمی لگانا ہے اس میں تمام چیزیں لکھنی ہے منشن کرنی ہے حالانکہ ان کے پاس تمام پروف ہوگا تمام چیزیں ہوگی لیکن وہ چیزیں جو آپ نے ایک سرخیریا کو ثبوت کے طور پر دی ہیں وہ وہاں پہ نہیں چلیں گی یعنی کہ وہ آپ سے رسیدیں بعد میں مانگ سکتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو فورم فائل کے ساتھ آپ سے نہیں لی جائیں گی تو وہاں پہ وہی ضروری ڈاکمنٹ لیے لیتے ہیں جو کے علاو ہوتے ہیں ان کو ٹی سی ایس والوں کو وہ جیسے آپ کو وہاں پہ جائے گا تو وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس صورت میں ویزا لگ جاتا ہے اور وہ جو ویزا لگتا ہے دیگ میں نہیں کہا اس پہ جو آپ کو ورک پر مر یہاں پہ ایشو ہوتا ہے وہ آپ کے فنگر لیٹر آر ایڈی ایشو ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یہاں سے آپ آکے اگلا پراسس کر سکتے ہیں مین جو یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک طرح خیریہ سے تو فائل پاس کروانا ہے ہی لیکن مین جو کام ہے سب سے مشکل وہ ہے وہاں پہ بیسی پیوٹر سیٹسفائی کر کے اس سے ویزا لگوانا تو اس کے بعد جو ہے آپ کا بہت پراسس ایزی ہو جاتا ہے اور آپ کا بھائی جو ہے وہ ورک پر مر کے ذریعے یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ ایک نہیں دو سو بیشمار مسائلیں ہیں زیادہ کنسٹرکشن کے لوگ ریسٹورنٹ کی فیلڈ کے لوگ اور جن کی یہ علمی تاسیوں ہیں چین کی طرح یعنی تین چار پانچ چھے اس سے زیادہ انہوں نے یہ طوام پراسس کیا ہے ابھی تو ریگ و فاملی آر کو مزید آسان کر دیا گیا اس پر بھی میں سیپرٹ ویڈیو بناؤں گا ورنہ یہ دوسری جو انفرمیشن ہے وہ شیئر اس ویڈیو میں نہیں کر سکوں گا اب دوستو بات کر دیں گھار اور ڈریور لائسنس کی نئی امداد ہوگی گھار اور ڈریور لائسنس کی جو نئی امداد ہیں گھار کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ دوزار چوبیس کی ابھی انونسمنٹ کر دی گئی ہے ایودہ دی خوابنس یعنی یہ جو تیس سال سے کم ہیں اٹھارہ سال سے زیادہ ہیں اور کچھ پروینسز نے اٹھارہ سے پینتی سال تک کے لیے یہ امداد انونس کر دی ہے اور یہاں پہ ابھی جو تعدہ تنین نے امداد انونس کی گئی ہے یہ میڈڈ کی طرف سے کی گئی ہے اور آپ وہاں پہ اگر رہتے ہیں تو دوزار چوبیس کے امداد کے ڈاکومنٹس ابھی سبمیٹ کروا سکتے ہیں یہ پروینسیا اور کمنیدادی میڈڈ کے لیے بہت اہم امداد کی انونسمنٹ ہے اس کے بعد ٹرائول لائسنس کی جو نئی امداد ہے وہ ہر پروینس نے اعدہ اعدہ سے انونس کی ہے تقریباً تمام پروینسز اب اس میں آ چکی ہیں تمام پروینسز نے انونس کی ہے کہ ٹرائول لائسنس کی امداد وہ دے رہے ہیں اصل میں یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے ان کی کوشش ہے کہ وہ ٹرائول لائسنس کریں اور آگے جو ہے اپنا فیوچر کے لیے اس کو استعمال کریں اس وجہ سے ہر پروینس نے یہ امداد کی انانسمنٹ دیا اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا لنک نمبر ون آپ اس کو خود بھی کلک کر کے دیر کر سکیں گے اب دوستو بات کرتے ہیں یورپی یونین کی یورپی یونین میں اس وقت کافی زیادہ خدشات پائی جا رہے ہیں سیم لائک یوکے یورپی یونین کو اردیت سے تمام کونوں سے امیگرنٹس نے گھیر لیا اور وہ اندر انٹر ہو رہے ہیں سب سے زیادہ پرالیم اس وقت اٹلی نے ہے اور اٹلی نے پہلی مرتبہ اپنا ڈیپورٹ سینٹر اوپن کر دیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رائٹ سائیڈ ونگز کی وہاں پہ حکومت ہے اور وہ بہت زیادہ شدد کے ساتھ امیگرنٹس کے ساتھ نمٹنا چاہتے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ ڈیپورٹ سینٹر اوپن کیا ہے تاکہ وہ ڈیپورٹ کریں الیگل امیگرنٹس کو اپنے ملک سے اس پہ یورپی یونین نے بھی ہمیں بھر لی ہے یورپی یونین بھی اکٹھی ہو چکی ہے اور یورپی یونین کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں کہ ہم نے ایک خاص لیمٹ تک برداشت کرنا ہے امیگرنٹس کو اس کے بعد ہم نے امیگرنٹس کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دینا ہے یہاں پہ یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلیوں کہ سیف کنٹریز کی بہت زیادہ بات ہو لی ہے وہ امیگرنٹ جو کہ سیف کنٹریز سے آئیں گے ان کو فورن ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یہ کہنا ہے یورپی یونین کی پریزیڈنٹ کا اور یورپی یونین میمبر کنٹریز کا اس کا لنک آپ کو نیچے لنکن ورڈو مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے خود بھی کر سکیں گے آخر میں دوستو بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی کے امتحانات کے مشکل ترین سوالات کے وہ ہے سی سی ایسی جیسے آپ اس لنک کو کھولیں گے وہاں پہ مختلف آپ کو پوائنٹس ملیں گے ون ٹو تھری مڈول ملیں گے ان مڈولز کو اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو کسی اور جگہ پہ جا گیا آپ کو سی سی ایسی تیاری کرنے کی ضرور نہیں ہوگی لنک میں نیچے دے دیتا ہوں آپ نے جیسے اس کو کلک کرنا ہے وہاں پہ مڈول آ جائیں گے اور تین مڈول ہے اور ہر مڈول میں ڈیفنٹ دس کے قریب نئے مڈول ہیں وہاں پہ آپ جائیں ان کی تیاری کریں اور ان کے کوئیسٹن آنسر کریں تو آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی سی سی ایسے امتحان کو پاس کرنے میں ملے گی نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن نئے نیوز کے ساتھ اللہ حافظ